جس ون کے درشکوں کا وچار سنچار کارکرم میں ہاردک ابھینندن ہے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے اس کارکرم میں ہمیں پرسندتہ ہے کہ جس طریقے سے جو اس کارکرم کا ادیش تھا mind, body and soul آتما ہمارے چنتن ہمارے شریر ان میں سمنوے ہو سامنجسے ہو ان میں ایک سورتہ ہو یہ آپس میں ایک طرح سے ہو کر چلے اور ہم اپنا ادیش جو ہمارا صحیح ادیش ہے ہم اس کو پرابط کر سکیں آج ہم جس وشے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کو اس کارکرم میں امنترت کرتے ہیں ہم آپ کو سملت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مول صدحان تروپی جو ایک کارکرم ہے جو ہماری زندگی کا جو ہمارے جیون کا جو ہماری روز مرہ کی زندگی کا ایک وشیش انگ ہے یا کہلیں کہ ہم اس کا انگ ہے پر اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے اس کا کارن کیا ہے وہ ایک گمبیر اور سرل دونوں طرح سے جیسے بھی ہم دیکھنا چاہیں ہم اگر اس پہ وچار کریں تو یہ وشیش بہت سرل بھی ہے بہت سیدھا بھی ہے پر دوسری طرف بہت کمبیر بھی ہے وہ وشیش ہے دھرم کی بات کرنے کے دھرم کیا چیز ہے دھرم کی کیا اوشکتہ ہے کیا دھرم کی کوئی اوشکتہ ہے اور جو دھرم ہمارے جیون کے ہر قدم قدم پر ہم کو پرباوت کرتا ہے ہماری ساری زندگی اسی سے پرباوت ہوتی ہے اگر دھرم نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہوگا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سماج میں اگر ویمنس سے بڑا ہے اگر آپسی قلعہ ہے اگر آپسی دویش ہے اگر ایک سرطہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھی اگر بار بار یہ کہا جائے تو یہ ایک الزام اور یہ دو شروع پر اگر اس کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ دھرم پر کیا جاتا ہے دھرم کے نام پر کیے گئے نقصان دھرم کے نام پر کیے گئے دنگے دھرم کے نام پر کیے گئے فساد انہوں نے مانوتا کا جتنا ہن کیا ہے شاید کسی اور وشے نے نہیں کیا دوسری طرف جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھارمک لوگ بھی آپس میں ایک شراب کھانے میں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں ان کے اندر ایک سارتہ ہے ان کے اندر کوئی دویش نہیں ہے تب یہ بات اٹھتی ہے اور جیسے کارل مارکس نے بھی کہا تھا کہ دھرم ایک عام انسان کے لیے جن مانس کے لیے ایک افیم کا کام کرتی ہے پر اس سارے وشے کو لے کر یہ اگر کہا جائے جیسے ایک دو شہر اپن کیا جاتا ہے کہ یہ ساری کلے کا کارن یہ ساری دویش کا کارن یہ ساری بیماریوں کا کارن دھرم ہے پرنسپل گنگا سنگھ ایک بہان فلسفر ہوئے ہیں انہوں نے بہت سندر ایک جگہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب ہی مانتے ہیں کہ انگور سے شراب بنتی ہے شراب بہت دقسان کرتی ہے آج تک یہ تو کہا گیا ہے کہ نشہ بندی لاغو کی جائے شراب پر پابندی لگائی جائے شراب پر کنٹرول کیا جائے پر آج تک کسی وقتی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں انگوروں کے باغ کو آگ لگا دینی چاہیے ہمیں انگوروں کے باغ ہی سماپت کر دینے چاہیے جس طریقے سے بگڑا ہوا انگور بگڑے ہوئے انگور کے فل وہ دوشت ہو کر ایک ایسا پے بن جاتے ہیں جو مانس اور جن مانس کو جن مانس نہیں رہنے دیتے اس کے اندر سے منشتہ بھی سماپت کر دیتے ہیں اگر بگڑا ہوا فل اگر بگڑے ہوئے انگور اگر یہ نقصان کرتے ہیں تو بگڑا ہوا دھرم اس سے زیادہ نقصان کرتا اسی لئے شاید اقبال نے ایک بات کہی تھی اپنے من کی ویدرہ پر گٹ کی تھی تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے اپنوں سے بیر کرنا تُو نے بتوں سے سیکھا اور آخر بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ تیرے لئے اس مندر کا دیوتا ایک خدا ہے میرے لئے اس وطن کا ہر ذرہ ایک دیوتا ہے سو اگر دھرم کے صحیح معنے کو ہم پہچان جائیں دھرم کے اس سنکل کو ہم صحیح دھارن کر لیں کہ دھرم کا ادیش اس پرماتمہ کی بنائی ہوئی کرت اس پرماتمہ کی بنائی ہوئی سرجت کی ہوئی جو چیز ہے سب سے وقتی اس کو کہتے ہیں وسودیو کٹمکم یہ وسودہ یہ ماتا دھرتی ماتا دھرت مہت یہ پوری کی پوری سرشتی یہ دھرتی ماتا یہ ایک پریوار ہے جو اس میں رہنے والے ہیں وسودیو کٹمکم اور دوسری طرف جو کہا جائے کہ رب العالمین سارے عالم سارے وشو کا سارے سنسار کا رب ایک ہے پالنہار ایک ہے کرتا ایک ہے سرجک ایک ہے اگر یہ کہا جائے کہ نانک نام چڑھ دی کلا تیرے بھانے سربت کا بھلا تو پھر جب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے قطر میں یہ سب کچھ ہے پھر کہاں پر دویش کی بات آ رہی ہے اگر چڑھ دی کلا کی بات ہو رہی ہے تیرے بھانے سربت کا بھلا کی بات ہو رہی ہے اگر رب العالمین کی بات ہو رہی ہے اگر وسودیو کتم بکم کی بات ہو رہی ہے تب پھر دویش کی وجہ کیا رہ جاتی ہے اس کا ارث ہے شاید ہم دھرم کے صحیح سنکلپ کو نہیں سمجھ سکتے یا شاید دھرم ایک محض رسم ماتر رہ گیا ہے یا دھرم ایک کھیول دکھاوا اور مکھوٹے کی طرے ایک ہمارے باہری آورن کی طرے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ دھرم صحیح دھرم ایک ایسا قوچ ہے ایک ایسا ذرا بختر ہے ایسا آرمر ہے ایسی شکتی ہے جو کہ ہمیں ہر قسم کی آدھی بیادی اپادی جتنی بھی مانسک شاریرک یا اور دو بدائیں یا ویودتائیں ہیں ان سے ہماری رکشہ کرتا ہے پر اگر اسی دھرم کو اگر ہم کوج کے طور پہ دھارن کرتے ہیں تو یہ ہماری سہائتہ کرتا ہے پر اگر ہم اس دھرم کو اگر کوج کے روپ میں ناک دھارن کر اگر ہم اس کو لبادے کے طور پر اوڑ لیں اگر جب دھرم کو ہم لبادے کے طور پر اوڑتے ہیں تب اس سے بھیاوے چیز اس سے خطرناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی اس کا سپش ٹرث ہے کہ دھرم کے صحیح معنے میں اگر ہم اس کی صحیح بھاونا کو ہم اگر سمجھ کر ہم اگر اس انسار میں اپنے کاریوں کا وچھرن کرتے ہیں اگر ہم اپنے جیون یا پن اس انسار کرتے ہیں تب تو یہ ایک انگور ہے پر اگر ہم جب اس کو ایک لبادے کی طور پر اڑتے ہیں ایک پکھنڈ کی طرح اڑتے ہیں تب اس سے زیادہ بھیاوے چیز کوئی نہیں ہوتی اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو دھرم ہے ایک شکتی ہے ایک نالج ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے دھرم اس کی بہت لیاقت قابلیت اگر اس کو ہم صحیح استعمال کریں اگر یہ ایک طاقت ہے دھرم ایک طاقت ہے پر اگر یہ کسی اچھے انسان کے پاس ہوگی تو وہ بہت اچھا انسان بن جائے گا پر اگر گلت وقتی اس کو ایک لبادے کی طرح اڑ لے گا تو یہ بہت نقصان کرے گی اسی لئے کہا جاتا ہے learning makes a good man better and a bad man worst گروہ ارچن دیو جی نے ایک ارداس کی ہے ایک پرارتھنا کی ہے پرماتمہ سے اگر ہم ان دو شبدوں کو دیکھیں تو شاید دھرم کے صحیح سنکلپ کو ہمیں سمجھنے میں اور ہماری دعا ہماری پرارتھنا کیا ہونی چاہیے انہوں نے دو لفظوں میں کہا ہے مجھے کرم بھی نہیں آتا مجھے دھرم بھی نہیں آتا میں لو بھی بھی ہوں میں مائی دھاری بھی ہوں نام پرے ہو ہے پگت گو بند کا مگر لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے لوگوں میں یہ بات فیل گئی ہے اے پرمات میں تیرا بھکت ہوں کرم نہ جانا ترم نہ جانا لو بھی مای داری نام پرے ہو ہے پگت گو بند کا رکھو پہج تمہاری اب تم اپنی پہج رکھو اب میری نہیں اب یہ تمہاری عزت کا سوال ہے اب یہ تمہاری پرتشتہ کا پرشن ہے کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ میں تمہارا بھکت ہوں اگر مجھ سے کہیں پر کوئی غلطی ہوگی اگر مجھ سے کوئی ایسا کاری ہوگا جو تمہارے ان ادیشیوں سے پوتر نیموں کے ورد ہوگا تو لوگوں نے مجھے نہیں کہنا یہ تمہاری عزت کا سوال ہے سو اس گمبیر وشے 786 2255 پر آپ ضرور ہمیں کال کریں 718 786 کال یا 718 786 2255 پر آپ ہمیں کال کر کے آپ ہمیں اپنے وچاروں سے افغت کرا سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کا کار اکرم ہے ہم اپنی بچوں کو ہم اگلی پیڑی کو ہم کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے جیون کا مقصد کیا ہے اس وشے کے اوپر ہم پریاس کریں گے ڈاکٹر پروفیسر جود سنگھ جو کہ دھر مدین ویباق کے مقی رہے ہیں جو کہ جنہوں نے ہندی میں انگریزی میں فلوسفی میں جنہوں نے ایم اے کی اور جنہوں نے بھارتی درشن پر جنہوں پی ایچ ڈی کی اور جو آج کل انسائیکلوپیڈیا آف سکھ ہزم اس وشے کے اس ویباق کے جو چیف ایڈیٹر ہیں اور جنہوں نے بھارتی درشن کو بھارتی درشن شاستر کو دھرم شاستر کو جنہوں نے بہت گہرے جن کا ادیان ہے جن کی گہری پیٹ ہے اس وشے پر ہم پریاس کریں گے ہم انہیں آپ کے اس کارکرم میں ہم آپ کی سمکش ان کو لانے کا پریاس کریں گے تاکہ وہ اس گمبیر وشے پر اپنی بات آپ سے کہہ سکیں اور تاکہ اتنے گمبیر وشے کو اگر وہ سرل شبدوں میں جو ان کے اندر وہ کہنے کی ایک شمتہ ہے ہم پریاس کریں گے ڈاکٹر پروفیسر جوت سنگھ کو لائن پر لیں فٹیالا سے اور اس کے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے جس ون کے خار کرم وچار سن چار میں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم اپنے درشکوں کو بتانے کی پرسند لیں کہ پنجابی یونیورسٹری پٹیالا سے انسائیکلوپیڈیا آف سکھ ریلیجن ویبھاگ کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر پروفیسر جوت سنگ جی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ڈاکٹ صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمیں پرسندتہ ہے کہ دھرم جیسے وکٹ وشے پر اس وشے پر آپ کی اتنی گہری پیٹ ہے آپ نے اس کو بھارتی درشن کا ادھیان کیا اور عام طور پر جس کو پوروی اور پشمی سبیتہ کہتے ہیں جو اتنا فرق ہے دونوں میں اس سبیتہ کا اور یہاں کی سبیتہ کا وہاں کے لوگ جب یہاں آئے ہیں تو حالان پورو سے پشم کی طرف تو جیسے کسی نے کہا تھا تم پورو سے پشم کی طرف جا رہے ہو مگر ایک بات کا دھیان رکھنا جب سوریو بھی پورو سے پشم میں جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے تو یہ جو ایک وکٹ اور وشم ستی ہے جو کلچرل ڈیفرنس ہے اور جیسے اکبر اللہ بادی نے بھی کہا تھا تم وہ جائیں وہ دیکھیں گھر خدا کا وہ جائیں کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے تو یہ پورو اور پشم کی اتنی دوری کے بیچ بیچار کرنے بیٹھ گئے ہیں جی دراصل دھرم کی پرات سنگکتہ تو صدا سے ہی رہی ہے اور آگے بھی رہے گی بے شک ویکتی جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ دور کر لے لیکن انتطہ دھرم کی شرن میں ہی اس کو شانتی ہے اس کی مکتی ہے جی یہ لوگوں نے سمجھا ہی اس کو غلط ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھئے کہ آج کے یگ میں بھی دو جو سبجیکٹ ہیں دو دو ڈسیپلن ہیں جو ریلیجن اور اکنومکس یعنی دھرم اور ارتشاستر یہ ہی ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اچھی بات تو یہ ہے کہ اکنومکس والوں نے ارتشاستر والوں نے تو کچھ نیم قائد قانون بنا کر اس کو ریگلرائز کر لیا ہے اور کسی نیم قائد قانون کے ادھین ہی پرسپر دیشوں میں سندیاں ہو رہی ہیں دیشوں کا اتھان ہو رہا ہے اور کئیوں کا پتن بھی ہو رہا ہے لیکن دھرم کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی رول جو ہے وہ لوگوں نے بننے نہیں دیے ہیں بس ہر آدمی اپنی من مانی کے حساب سے ہی دھرم کو استعمال کر رہا ہے دھرم کے نام کو جو ہے اس کا sometimes misuse بھی ہو رہا ہے اور name of modernity بھی بہت سی باتیں اس میں جو ہے وہ تھوپی جا رہی ہیں اور دوسری اور ایک اور بڑا یہ افسوس ہو رہا ہے دھرم سے سمبندت کہ یہ دراصل فینیٹیسزم بھی کافی اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اور ہم دیکھیں جو گوھر سے تو ہم پائیں گے کہ دھرم نے دراصل لوگوں کو کو کنا تیزی اس میں لانی چاہیے ہمیں اور جو توڑنے کی بات ہے اس کو ہمیں کف کرنا چاہیے میڈل پیریٹ میں مد یک میں بھی دراصل توڑنے اور جوڑنے کا کام ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا دیکھ طرف ہم دیکھتے ہیں بھارت ورش میں خاص طور سے مار دھار تھی لوٹ تھی اور دھرم ستھل جتنے تھے ان کا دھستی کرن ہو رہا تھا ان کو گرایا جا رہا تھا اور یہ کام بھی بڑا یعنی جیزی سے چل رہا تھا کہ کافروں کو دھرم کے جھنڈے کے تلے زبردستی لائے جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی سمیں میں صاحب شیری گروہ ارجند دیو جی مہاراج نے ہری مندر امرت سر میں سوران مندر جسے آج کل کہتے ہیں وہ بنایا اور وہ بھی ساتھی ساتھ کارے جوڑنے کا لوگوں کو کرنے کے لیے انہوں نے وہی سے ہی گروہ گرن صاحب کا سمپادن کر امرت سر سے ہی اور ایک وشال درستی کو اپنا کر بھارت بھر کے اچھ کوٹی کے سنت مہاتمہ کی آواز کو ایک ہی ستھان پر سمپادت کیا ڈکٹ سب ہم اس پر آپ سے بات کریں گے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں سادھار شبدوں میں کہ الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں پر دھرم کہتے کس کو ہیں صحیح مہینے میں دھرم کی پرباشہ کیا ہے اگر دھرم ہے تو اس میں بیوتہ کیوں آنی چاہیے دھرم کسے کہتے ہیں میں اسی پر ہی آ رہا ہوں گروہ گرنز صاحب میں جو چھتیس وانی کار ہے انہوں نے لیے ہے گروہ ارجن دیو جی نے اس کے پیچھے بھی یہی بھاونہ تھی کہ دھرم جو ہے وہ کسی جاتی وشیش یا کسی پرانت وشیش یا کسی سمیں وشیش کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو درسل ایک ایسی سارو بھوم اور سرو شکتی مان جو ہے وہ شکتی ہے جس کی سب کو آوشت تا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ستھ کی آواز چائی کی آواز جہاں سے بھی آئے جی وہ ہندو سے ہو چاہے وہ مسلم سے ہو چاہے وہ کسی اور سے ہو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اور اسی لئے گروگرنت میں انہوں نے دراصل دھرم کے اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے گروگرنت میں جو چھتیس وانی کار سے سکھ پروڑ صرف چھے ہی ہے چھے ساتھ اس میں مسلمان ہیں اور بارہ پندرہ جو ہیں وہ قریب ہندو ہیں بھٹ ہیں اور روی داس جی ہیں کبیر ہیں اور دھنہ جی ہیں یہ سارے لوگ ہیں اس میں اس کے بیچے یہ تھا کہ دھرم جو ہے وہ کسی ایک کے اس کی بپوتی نہیں ہے لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ مارڈن ٹائم میں دھرم کو افیم کہا ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جس روپ میں دھرم کو مطلب اب اپنایا ہوا تو اسے افیم کے نشے کے برابر مانا جا سکتا ہے جنہوں نے دھرم کو بین کیا جن راشتروں نے دھرم کو بین کر دیا انتتا ان کا پرنیام ان کا حشر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں یونیون سنگ جو تھے وہ ٹوٹ گئے اور انتتا وہاں پھر چرچ بننے لگے دھرم کی ضرورت جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہونے لگی ہے مجھے یاد آتی ہے کہ مہا بھارت میں ایک بہت ہی اچھی بات کہی ہے دھرم کے بارے میں کہ دھرم کی ضرورت ہے کہ دراصل وہاں یہ کہا ہے کہ آہار ندرہ بھے میتھنم چا آنیم ایتد پشور بھی نرانام آہار کھانا ندرہ سونا بھے ڈرنا میتھن ریپروڈکشن کے لیے کپولیشن کرنا یہ جو ہے یہ پشور میں یہ ورطی ہے اور منوشیوں میں بھی ہے تو پھر منوشی جو ہے ویقتی جو ہے وہ پشور سے کیسے اوپر ہے دوسری بھنگتی میں وہ بتاتے ہیں ماں بھالت کار کہ آہار ندرہ بھے میتھنم چا سامانیم ایتد پشور بھی نرانام دھرموں ہی تیشام ادھکو وشیش دھرمیں ہی نا پشور بھی سمان دھرم کی ورطی ہی منوشی میں جو ہے وہ وشیش ہے جو اسے پشو کے درجے سے پشو کے ستر سے اوپر لے آتی ہے لیکن بڑی مصیبت ہے ہم لوگوں نے اسے بھی سمجھا لوگوں نے سوجا کہ آہار پر کنٹرول کر لو بھے پر کنٹرول کر لو اور میتھون پر کنٹرول کر لو یہی دھرم ہوگا جی کوئی دھرم سمجھا جائے گا تو لوگ سالوں سال کے ورت رکھنے لگ گئے لوگ جگتے ہیں صاحب پچھلے بیس سال سے یہ سوئے نہیں ہیں بابا جی اور درنے کی بات اور پھر کئیوں نے تو اس کو میتھون کے ساتھ ہی جوڑ لیا کہ شاید یہی دھرم ہے جی تو یہ سب ریزلٹ یہ ہوا کہ بھارت میں کم سے کم میں یہ جانتا ہوں کہ دس قسم کے سنیاسی بارہ قسم کے یوگی اور چودہ قسم کے شیخ اور تمام اس طرح کے کٹیگری کے لوگ جو تھے وہ سامنے آئے وہ آئے اور انہوں نے دراصل لوگوں کو یہ ہی پکا کیا کہ بھائی دیکھئے یہ آہار کو چھوڑیے یہ کاری کو چھوڑیے یہ سنیاس لیجیے یہ سب میں ہی شاید حرم ہے لیکن گروہ نانک دیب جی نے اپنی یادراؤں کے دوران جو چار یادراؤں اداسیاں جن کو سکھ جانتے ہیں انہوں نے ان اداسیوں کے دوران یادراؤں کے دوران ان پرپنچوں کو دیکھا اور اپنے ٹپنی دیتے ہیں وہ سب سے پہلا یہ سوال کھڑا کرتے ہے کہ کیا ویش ہی خاص قسم کا ایک ویش جو ہے وہی دھرم ہے اور اس کے لیے پنگتی ہے کہ بھائی دیکھئے یہ ایسا ہے نہیں ہاتھ کمنڈل کپڑی یا مان ترسنا اپجی بھاری ہستری تاجکر کام بیا پیا چت لیا پر ناری تو بھائی یہ خاص طور سے کمنڈل پکڑ لینا اور نکل پڑنا باہر کو لیکن پھر بھی دوسروں کے گھروں میں چھاکتے پھر نا یہ مطلب دھرم نہیں ہے سکھ کرے کر سبت نہ چین لنپٹ ہے باجاری ایسا ویقتی دراصل ایسے ویقتی کو نانک دیو نے لنپٹ کہتا ہے کبیر صاحب بھی کہتے ہیں کبیر من مونڈیا نہیں جو کچھ کیا سو من کیا مونڈا مونڈ آجائے جو جو مونڈ کو ہم مڑا کر مونڈ بڑھائے بھائے سنیاسی تلسی داس نے بھی کہا ہے جو اس طرح کے سنیاسی ہوتے ہیں وہ لوگوں کا کلیار نہیں کر سکتے بلکہ لوگوں کو اور پاکھنڈوں میں الچانے کا ہی کام کرتے اور گروہ نانک شاہر نے ایک بہت اچھا ادھارن دیا ہے ایسے لوگ جو آگے پھر اپنی گدیاں چلاتے ہیں دھرم کے نام پر اور لوگوں کو اور بھس لاتے ہیں بہلاتے ہیں اور اپنے پیشے لگاتے ہیں اور آگے وہ دیتے جاتے ہیں کہ اپنے چیلوں کو گدیاں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کلہا دیندے باولے لیندے وڈے نیلاج کلہا مطلب اپنی شیلی ٹوپی جو ہے وہ آگے دے رہے ہیں اور لینے یہ باولے لوگ ہیں اور جو لے رہے ہیں وہ تو بہت ہی نیلاج ہے کہ چوہا کھٹ نہ ماوئی تکل بننے چھاج کہ چوہا ایک اپنی جو مطلب اس کا ستھان ہے جس کو خود بولتے ہے کھٹا بولتے بل لوگوں کو پیچھے لگاتا یہ کہ کہ آؤ میں مطلب تم کو ساتھ لے کر آپ تو خود ادھیاتم جانتا نہیں لیکن جیسے چوہا کھٹ نا ماوئی تکل پیچھے چھج باندھ کر پیچھے وہ سوپ جو ہے اس کو باندھ کر کہ میں دیکھو اس ہول میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں اور آپ بھی میرے پیچھے آئیے ڈکس آپ نے بہت وستار سے یہ جو بتا رہے ہیں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عام اتنی ہمارے پاس اتنی فلسفی تھی اتنا درشن تھا ہمارے پاس صدیوں کا سارا دھروہر تھی پر اس کے باوجود ہم ابھی تک اس کی صحیح بھاونا کو چیز جو آپ نے جو چار چیزیں بتائی دھرم اور ارث اور اس کے اوپر اور اس کے ساتھ میں جو چار واقعہ جو درشن یہاں پر آیا شاید آج جیسی بھیاویس تھی تھی جب لوگ دھرم سے اتنے اپرام ہو گئے کہ اسی بھارت ورش کی دھرتی سے جب چار واقعہ اور ساتھ میں چار واقعہ پرسنگ کتا ہے ابھی بھی یا کہیں ہم چار واقعہ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے تو ایک چھوٹے بریک کے بعد ہم آپ کو تکلیف دیں گے سدرش کو ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد ہم پھر آپ کی سیوہ میں حاضر ہوگے جس ون کے وچار سن چار کار اکرم میں آپ کا فرس سواگت ہے ہمارے ساتھ ہمیں پرسندتا ہے کہ لائن پر سکھ وشو کوش کے مکہ سمپادک ڈاکٹر پروفیسر جوت سنگھ جن جن کو بھارتی درشن پر جن کی پکڑ ہے اور جنہوں نے کافی کارے کیا ہے اس پر وہ ہمیں دھرم کی پرباشہ دھرم کی ضرورت دھرم کے ویبھن انگوں کے بارے میں ہمیں وہ سادھار شبدوں میں ہم سے بات چیت کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کا فرس سواگت ہے جی پیار ہم بات کر رہے تھے جیسے آپ نے دھرم کی ویبھتائیں اور اس کا اتنا کچھ بتایا ہمارے پاس ہماری دھروہر میں سب کچھ تھا پر پھر بھی اسی دھرتی پر ہم نے دیکھا شاید اگر یہ کہہ لیا جائے کہ دنیا بھر میں اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ دھرم کے نام پر ہوا ہے بلکہ ہمارے دیش کا بٹوارہ ہمارے دیش کی جو ابھی جو ستھیتی ہے وہ دھرم کے نام پر ہی ہوئی تھی تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو ہوا تو کیا ایسا نہیں لگتا جیسے پھر وہ کرشن چندر نے ایک بہت وینگ آتما کے ٹپنی کی تھی ایک بار جب وہ شاید کس مند سے انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی کہانی انہوں میرا مالک مجھے لے کر ایک مسلمانوں کے محلے سے گیا تو انہوں نے میرے مالک کو مار دیا اور اب میں ایک مسلمان کا گدہ ہو گیا اس کے بعد جب وہ پھر ہندووں کے محلے سے نکلا تو انہوں نے مسلمان کو مار دیا یہ سلسلہ چلتا رہا آخر میں میں ایک مولوی صاحب کے حصے میں آ گیا وہ میری رسی پکڑ کر لے جا رہے تھے تو میں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو چھوڑ دیجئے میرا کیا دوش ہے وہ کہنے لگے بھئی تمہیں کیسے چھوڑ دیں تم مال غنیمت ہو تو کرشن چندر کہتے ہیں میں نے کہا مولوی ہے کہ مسلمان تو کہنے لگے میں نے کہا مولوی صاحب ایک ہندو یا مسلمان تو گدہ ہو سکتا ہے پر ایک گدہ ہندو یا مسلمان نہیں ہو سکتا یہ کتنی کٹاکش اور ویانگ اور کتنی صحیح ٹپنی ہیں ہم آج جس تھی میں وچر رہے ہیں اور یہ کتنی سارتھک ہم پر یہ نبتی ہے تو اس سارے پریپیکش میں اگر بہت سیدھے شبدوں میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک عام سادھارن ویقتی اگر بچہ پوچھتا ہے کہ دھرم کہتے کس کو ہے اور اگر تمہارے جیون میں اور تمہارے کتن میں اور کرنی میں ویدتا ہے تو کیا اس کے لیے دھرم ذمہ بار ہے اس لیے آج کے ایک نوجوان کو جو یہاں پششم دیشوں میں ہے اس کو دھرم کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں دھرم کی کیا پریباشہ دینا چاہتے ہیں پہلے بھی میں نے ارز کیا ہے جی کہ دھرم کو بہت ہی غلط سمجھا ہے اب جیسے پڑھائی لکھائی والے لوگوں نے ہمارے یہاں بھارت ورش میں بہت بڑے بڑے لوگ ودوان لوگ ہوئے ہیں لیکن مصیبت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پڑھائی کو کیول واد ویباد اور شاسترار جسے ہم کہتے تھے اسی میں لگا دیا واد ویباد سے ہمیشہ ہمارا اہنگ کار بڑھتا ہے کیونکہ دوسرے کو ہم نے ہرانا ہوتا ہے تو پڑھائی کا اتش جو ہے وہ دراصل اہم پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ ویویق کو جاگرد کرنا ہے اور دراصل اس بات کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور مجھے یاد آتی ہے بیکن نے ایک بہت اچھا فیلوسفر ہوا ہے جو شیخ سپیر کا کنٹیمپریری اور گرو ارجن دیو جی کنٹیمپریری تھا وہ کہتا ہے کہ پڑھائی کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں ہے read not to contradict and confuse not to believe and take for granted not to find talk and discourse but to weigh we e i g way to weigh and consider ہمیں یہ پڑھائی لکھائی جو ہے اسے ہی دھرم نہیں ماننا چاہیے بلکہ پڑھائی وہ ہی اچھی ہے جو ہماری اندر ویویق کا جاغرن کرتی ہے اور آپ جو چار پرشارت وں کی بات کہہ رہے تھے یہ بلکل صحیح بات ہے ہمارے براچین سمیوں سے ہی بھارت میں چار پرشارت مانے گئے ہیں دھرم ارد کام اور موکش اب میں کبھی یہ سوچتا تھا کہ دھرم اور موکش جو ہیں وہ دونوں ایک ہی طرح کی بات لگ رہی ہے دھرم کا مطلب بھی موکش کی طرف ہے اور موکش کا مطلب تو موکش ہے ہی دوسرے سنسار کی بات ہے لیکن پھر من میں یہ آدھا تھا کہ ہمارے پرانے رشی جو تھے وہ اتنے غلط نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک ہی بات کے لیے چار میں سے دو لفظ رکھ دیتے دھرم اگر سنسار رسپونسیبیلیٹی ٹوورڈس ادھر ہے اب یہ سنس آف رسپونسیبیلیٹی یا اتردھائیتو کی بات یہ سنسار کے اندر رہ کر اپنے ساتھ والے پرانیوں کے سندھرم نہیں صحیح ہو سکتی ہے اور موکش جو ہے وہ ادھر ورلڈی ہے میں یہ مانتا ہوں دھرم بھارت میں ہمارے یہاں پتر دھرم پتر دھرم دیش دھرم یہ جو چیزیں چلی ہیں اس کا مطلب ہمارے دراصل دھرم کا مطلب ہے سنس آف رسپونسیبیلیٹی ٹوورڈس امین دیس پیپل جی تو یہ جو جب تک ہم سنس آف رسپونسیبیلیٹی نہیں اس کو سمجھتے دھرم دراصل دھرم نہیں رہ جاتا ہے اور یہ پرورتی اور نفرتی ہمارے بھارت میں دو چیزیں رہی ہے نفرتی کا مطلب آدھر ورڈ اور پرورتی کا مطلب سنس سنس سن سن ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمارے پڑوسی کے بارے میں ہمارے پریوار کے بارے میں ہمارے لیے کہ پرورتی نرورتی ہاتھا دو میں یعنی نفرت ہو جانا ٹوٹلی سنس سن 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 دونوں ہی ایک سن سن دھرم پھرے رہ بار یہ دھرم جو ہے بھاونہ دھرم کی بھاونہ سن جن دے بھی کہتے سرب دھرم میں سری ست دھرم ہر کو نام جپ نرمل کرم اب ہری کے نام جپ نے کا اب ایمان نہ ہو جائے اس لیے بھائی کرم جو ہے وہ بھی نرمل کرنے ہے اور نرمل کرم کا ارتھ ہے کہ سن سن کا ہو کے ہمیں رہنا ہے لیکن سنساری نہیں بننا ہے جی 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 کرمی ہوئے وچار درسل یہ اپنے کرموں کے حساب سے ہی ہمارا وچار ہونا ہے اور لوگوں نے ہمیں جان نا ہے اور پرماتمہ ناٹک کو نہیں کرتا ناٹک کیا ہے ناٹک دھارمک نہ ہونا پر دھارمک دکھنے کی کوشش کرنا یہ ناٹک ہے اور دراصل ونمردہ کا یہ ناٹک ہے اور اس کے لئے بھی گروہ نانک دیو جی نے واراشا میں کہا ہے کہ سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے ساتھ ہی کہ رہے ہیں کہ اپرادی دونہ نوے جو اپرادی ہے بازتر وہ دگنا ونمر دکھائی دیتا ہے ہمیں باہر سے جو ہنٹا میرے گا ہیں جیسے مرد کو مارنے والا بھی جھکے ہی نشانہ لگاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھکا ہوا ہے تو اچھا آدمی ہے سیس نوائے کیا دی جا ردی قصد دے جائے دکھ صاحب ایک اور بہت اہم پرشن ہے جیسے آپ نے دیکھا اس میں دو چیزیں آئی ہیں آج بھی ہمارے اندر کہنے کو اور دکھانے کو دھرم کی ہماری پرورتی یا دکھاوے میں بہت زیادہ ہے پر اتنا یہ کلشت ہو گیا ہے اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں دھرم کا کیول نام رہ گیا ہے پر دراصل میں ہم چار واقع کو ہم نے صحیح معنی میں اپنا لیا ہے ہمارا دھرم ہی چار واقع کا ہو گیا ہے ہم دونوں کے بیچ میں جس طریقے سے سمنوے کیا گرنان دیو جی دونوں دھرم ستھلو پر گئے دونوں میں آپس میں ڈائیلگ کی جو پرتہ جیسے صد گوشت میں بھی ہوئی آج کیوں نہیں وہ ہم پرمپرہ جاگرت کر سکتے ہمیں کہاں پرابلم آ رہی ہے ہم آپس میں بھی بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے دوسروں کے ساتھ بات بڑی کٹھن ہو گئی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ سے آگرہ کریں گے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کا ہمیں ضرور ہمارے درشکوں کو اگر آپ جان کاری دیں ایک چھوٹے سوالوں جس ون کے درشکوں کا وچار سن چار کاری کرم میں ہار دے کا بنندن ہے ہم دھرم اس کی وشیشتہ اس کی آوشکتہ اور ہمارے جیون مرہ میں اس کا کیا پربھاؤ ہے اس پر ہمارے ساتھ پنجابی یونیورسٹی پٹیالا سے سکھ انسائیکلوپیڈیا ڈپارٹمنٹ کے اس وفاق کے ایڈیٹر انچیف ڈاکٹر پروفیسر جوڈ سنگھ جنہوں نے بھارتی درشن شاستر پر جن کی وشیش مہارت ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا سواگت ہے درشن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے تھے اور ہمارے دو پرشن تھے کہ دھرم اتنا زیادہ پرورت تھا سب کچھ تھا پر اس کے باوجود جن وجہوں سے جن کارنوں سے چار واق نے جو ناستکتہ کا جو پرچار کیا اور وہ اتنا پربھاوشالی ہو گیا تو کیا آج واسطوک طور پر ہم کہنے کو دھاروک ہیں پر کیا ہم چار واق کے ماننے والے نہیں بن گئے ایک تو یہ پرشن ہے اور دوسرا ہمارا ایک چھوٹا سا پرشن ہے کہ جب یہ آپسی ڈائلر کی بات ہے جو وچار ومرش کی بات ہے جیسے صد گوشت میں وہ آج کیوں ولپت ہو گئی ہے بلکل غائب ہو گئی ہے جی آپ ہمارے درستوں کو جی بلکل صحیح آپ نے بات کو پکڑا ہے جی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے یہاں بھارت ورش میں جنتن کی کمی نہیں ہے ساہتی کی کمی نہیں دھارمک ساہتی کی دھارمک لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے پھر بھی لوگ دراصل کیوں اس طرح سے بھٹک رہے ہیں تو یہ جاننا اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے دراصل ہم نے جو ہے جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ دھارمک کی صرف اوپرلی لیئر جو ہے اسی کو ہم پکڑ کے بیٹھ جائے کچھ روٹین میں بات کجا ہو جائے تو بس بہت ہے اس کو جیون میں شاید اتارنے کی ضرورت ہم نے کبھی نہیں مطلب سمجھی اور یہ اسی وجہ سے ہی دراصل دھرم تو مانتا ہے برے سے برے میں بھی اچھائی ہوتی ہے بھائی اس کی اچھائی کو دیکھو اس کی کریجے گناہ کہری چھوڑ ابگن چلیے دوسرے اور ہم لوگ ابگن کو پکڑ لیتے ہیں چھوڑے سے کو اور اس کی اندر جو اچھائی ہے اس کو ہم اولوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل دھرم تو جو اندر ویکتی کے چھوٹی سی بھی چھنگاری اچھائی کی ہے اس کو اور پرچولت کرنے کا کام کرتا ہے اور ہر دھرم کرتا ہے یہ نہیں کہ سکھ دھرم ہی کرتا ہے سبھی دھرموں میں یہ ویدان ہے اور سبھی دھرم کرتے ہیں ویویک کو جاگرد کرنے کیلئے بہت سی بات ہیں لیکن یہ دوسری بات آپ کرزہ لے کر کھی پی ہو تو وہ لوگ جو ویدک یگ کے تپسوی یا ویدک یگ کے جو دراصل بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بہت سے کشت جھیلے بہت سے اوہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ویدک یگ میں ایک بات ضرور ہوئی کہ بھئی بلی پرسا کچھ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ اس سے وہ خود ہی اپرام ہو گئے جنگلوں میں گئے جہاں انہوں نے اپنشادوں کی رچنا کی لیکن چار واقعی جو تھے وہ تو ان کا صرف کھاؤ پیو اور سکھ سے جیو والی بات جیون کا یہ ادیش بھی نہیں ہے یہ صرف کھانے پینے میں ہی موج مستی میں ہی جیون ہے اور آج اسی لیے جو بھارتی چنتن اس سمیے ویدک چنتن اور اس کے بعد والے لوگوں کا چنتن ہے وہ آج دنیا میں چھایا ہو ہے سے ہم لوگوں نے تو اس لیے عیش کر لو جتن ہی کرتے ہو یہ نہیں ہے دراصل ویویق کو جاغرن کرنے والے ہمارے دھرم گرنت ہیں اور ویویق میں جاغرن دراصل کیبل ان کو پڑھنے سے نہیں ہوگا سمواد کے مادیم سے ہوگا جس کی بات آپ کر رہے تھے واد کریں یہ سدھ گوستی وانی جس پر مجھے بنار سندھ یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈگری ملی ہے اس میں سرم بات ہی سمواد کی ہے کیونکہ یوگیوں کے ساتھ سمواد ہے سمواد کی سب سے پہلی شرط یہ ہی ہے گرو گرنت میں شیخ فرید بھی کہتے ہیں کہ فرید جے تو اکل لطیف کالی لکھ نہ لکھ آپ پنڑے گریوان میں سر دیوان کر دی سب سے پہلے ہے کہ سواب بشلیشن اپنے آپ کا انیلسز کی دیئے سیلپ انیلسز بہت ضروری ہے کسی سے بات کرنے کے پہلے اور یدی ہم اپنے اندر نہیں چھانکتے تو پھر دوسرے کو درانے کے لیے دھمکانے کے لیے تو باتیں کئی طرح کی جا سکتی ہیں لیکن ان باتوں کا کوئی اثر رہتا نہیں ہے اور کبیر بھی اس بات پر ہی ہے کہ ہمیں سنبادی ہونا چاہیے بھگت نام دیو نے بڑا اچھا کہا باد بباد کیسا ہو سنباد کرنے کا طریقہ کیا یہ گرو گرند میں ست گوستی میں ہی بتایا ہے یوگیوں سے سنباد ہے بہت بڑا سنباد بڑے یوگی تھے چرپٹی نات اور لوہاری پا جسے لوئی پا اور بہت ناموں سے مچندر نات ان ناموں سے بھی جانا جاتا تھا بہت سنجا ہے چرپٹ نات سوال کرتے ہیں دیکھئے سوال کرنے کا کتنا بڑی انداز ہے کہ دنیا ساغر دتر کہیے کیو کر پائیے پارو چرپٹ بولے اودھون آنت دے سچا وی چارو یہ دنیا بڑا دستر ساغر ہے دیکھئے جنرل پویسچن ہے جو ساری دنیا کے کام مانے والا ساغر ہے اور اس کا جواب بھی ایسا ہی ہے دنیا جو ہے یہ بہت ہی بڑا دستر ساغر ہے نہ تیرا جا سکنے والا ساغر ہے اسے کیسے پار کیا جائے دنیا ساغر دتر کہیے کیو کر پائیے پارو چرپٹ بولے اودھون آنت یہ سچا وی چارو سوال کرنے کا طریقہ ہے کہ اودھون پر یوگیوں میں سب سے اونچا پد ہے اور اس پد سے سمبود ہو رہے ہیں کر رہے ہیں مطلب چرپٹی نات ان کو آدھر دے رہے ہیں پورا کہ بھئی تم اپنا وچار بتاؤ کتنا شالین اور without any problem یہ سوال ہے جو سب کے کام آنے بھلا سوال ہے تو اس کا جواب اب کیسے دیا ہے جواب دینے کا بھی ڈھنگ دیکھ لیجئے کہ سوال کرنے کا ڈھنگ تو یہ ہے کہ آپ بنمر ہو کر پڑے صاف من سے لوگ بنائی کے حد میں بات کی جئے لیکن آپ جواب کیسے دیتے ہیں جواب کو بھی سننا چاہیے ہمیں اور سمجھنا چیئے کہ اس کا مرم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ سمجھے دس کیا اتر دیجئے جی 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 بھائی تم جو کہہ رہے ہو میں یہ مان رہا ہوں کہ تم تو جانتے ہو سمجھتے ہو اس بات کو میں تمہیں کیا جواب دوں تو دک سب ہمارا نہیں دیتا آپ نے پراتن بھارتی درشن شاستروں کے حوالے سے ایک سیکنڈ میں آپ سے بات کروں گرو گرنٹ صاحب کے حوالے سے اور گرنان دیو جی کے اور سارے بھگتوں کے حوالے سے اخیر میں ایک بات آپ ضرور بتائیں دھرم کی ہم بات کرتے ہیں پر ہمارے سمدھان نے جو دھرم نرپیکش دیا ہے کیا یہ دونوں میں ویرودہ باس ہے ایک وقتی دھارمک ہوتے ہوئے دھرم نرپیکش بھی ہوگا یہ دونوں کا اگر صرف دس سیکنڈ میں اگر ہمیں اس کا اگر ہمارے دست کو دیو وہ بات تو میں چاہتا تھا کہ گرو نانک کا جو کتر ہے وہ کہتے ہے کہ بھائی تمہارا رستہ تم کو مبارک ہے اور میرا رستہ یہ ہے کہ جیسے جل میں کمل نرالم مرغائی نیسان سرد سبت بہت ساغر دریئے نانک نام پچھانے سنسان ساغر کو اس طرح سے پار کیا جا سکتے کہ جیسے جل میں کمل نرلپت رہتا ہے مرغابی جو اپنے پر نیسے دیتی تو اسی طرح سنسان میں رہتے ہوئے پر سنسار ہی نہ بن کے ہم سنسار زیادر کو پار گرزت پہ جی جی دک سب آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے آپ اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے اور ہمارے درشکو کو اتنے گہن وشے کے اوپر آپ نے لابانویت کیا ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں بہت بہت دھنیواد آپ شکریہ سو پریہ درشکو آپ نے دیکھا کہ ایک آفلی سمپل دکھنے والے اور کتنا سمپلی آفل ہو جاتا ہے ایک وکٹ وشے کو کس طریقے سے راکٹ صاحب نے سہجتہ کے ساتھ کیونکہ ان کا اس پرادین ہے آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں گروہ گوبین سنگھ جی سے بہادر شاہ کے شاہی پیر نے پوچھا تھا پیر مذہب تمہارا خوب کے ہمارا خوب انہوں نے کہا تھا تم کو تمہارا خوب ہم کو ہمارا خوب اگر ببن دھرموں کو ماننے والے الگ مذاہب کے لوگ اگر اہل مذاہب اگر اس چیز کو اپنا لیں صحیح معنی میں جو بھاونہ ہے رب العالمین کی جو صحیح بھاونہ ہے اگر صحیح بھاونہ ہے ایک پتا ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہی اگر ہم یہ مان لیں ہمارا باپ ایک ہے ہم سب ہی اس کی سنتان ہیں تب یہ ساری ویویدتائیں سوابت ہوں گی آپ ہمیں ضرور ای میل کریں info at just broadcasting dot com کے اوپر and lamba just broadcasting dot com کے اوپر آپ ہمیں اپنے وچاروں سے عفقت کرائیں تاکہ یہ کار اکرم آپ کو مخاطف ہو سکتے ہیں بہت بہت دھنی بات بہت بہت بہت